نمشکار میں ہوں رتنا اور آپ کا سواگت ہے رتنا از ہوم ریسپیز میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں راجبھوک آئس کریم کی ریسپی جو کھانے میں اتنی زیادہ بڑھیا لگتی ہے کہ آپ نے ایک بار بنالی تو بار بار بنائیں گے بہت زیادہ تیسٹی اور ڈلیسز ہماری جو راجبھوک آئس کریم ہے بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت ہی آسائی سے ہوں اسے گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ساتھی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا اور پر پریس کیجئے گا جس سے کہ میری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گی اور آپ سب سے پہلے میری سبھی نئی ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے بہت ہی بڑی اور بہت ڈلیشنز جو ہماری آئس کریم ہے بن کر تیار ہوتی ہے پری ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گا تو یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اس کو بنانے کے لیے اسے ہم کڑائی میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا دودھ میں بچا لیتی ہوں بعد میں استعمال کریں گے اس کام اور اس میں چینل ڈال رہی ہوں میں چار بڑے چمچ گھر کی نورمل سپون سے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم جو اس میں کریم استعمال کرنے والے ہوں میٹھی ہے اگر آپ بینہ چینل والی کریم کا استعمال کریں تو آدھا کپ چینل آپ یہاں پر ڈال لیجئے گا اس میں ملک پوڈر بھی ڈال دیا ہے میں نے دو بڑے چمچ ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لمس بغیرہ نہ رہے ہیں اس میں اور اس کے بعد سے ہم گینس پر رکھیں گے پکنے کے لیے تو یہاں پر جو دودھ ہم نے بچا ہے اس میں ایک چمچ میں نے کون فلور لیا ہے گھر کی نورمل سپون سے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ میں یہاں پر گینس پر رکھنے کے بعد اسے اچھے سے اُبال لیتے ہیں دودھ ہم نے لیا ہے وہ فل فیٹ ہے آپ کسی بھی دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھا ہونا چاہیے دودھ اب اسے اچھے سے پکا لیتے ہیں جب تک اس میں اچھے سے اُبال نہ آ جائے دودھ میں بڑی ایسا اُبال آ چکا ہے فلیم کو میں نے میڈیم آئی رکھا ہوا ہے اور جیسے ہی دودھ میں اُبال آ جائے گا فلیم کو لو میڈیم کریں گے اور جو کون فلور کا مکشر ہم نے رکھا تھا اسے ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے پکانا ہے تاکہ جو کون فلور ہے اس کا کچھاپن نکل جائے سبیچولا کو تلے تک لگاتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے تاکہ جو ہمارا مکشر ہے بڑی ایسے پکڑ تیار ہو جائے اسی طریقے سے چلاتے ہو اسے ہم پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تقریباً پانچ منٹ مجھے ہوئے ہیں اور جو ہمارا مکشر ہے اس طریقے سے گاڑا ہو گیا ہے اور پکر تیار ہو گیا ہے تاکہ میں اس کو بند کر دیتی ہوں اور اسے تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد سے ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے بڑی ایسے اس کے بعد سے ہم استعمال کریں گے ہماری آئیس کریم میں تو یہاں پہ اسے میں نے تھنڈا کر لیا ہے تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے میں نے اسے ہی چھوڑ دیا تھا پانکے کے نیچے تو یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اسے باول میں میں نے ڈال لیا ہے اور اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بلکل اچھے تھنڈا ہو جائے تاکہ اس کا استعمال ہم آئس کریم بڑھانے میں کر سکے تو اسے میں رکھ دیتی ہوں فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پر میں نے ایک پین لیا اس میں ایک بڑا چمچ کاجو اور ایک بڑا چمچ بادام لیا ہے ساتھ میں پیستہ لیا ہے آدھا بڑا چمچ ڈرائی فروٹس آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ڈرائی فروٹس بھون کر ڈالنے سے اس آئس کریم میں بہت بڑی فلیور آتا ہے ان ڈرائی فروٹس کو ہلکا سا بھوننا ہے دو منٹ کے لیے میں نے بھون لیا ہے لو میڈیوم فلیم پر اس کے پاس سے نکال لیا ہے اور اسی پین میں میں ڈال رہی ہوں اسے بھون لیں گے یہ ماں بلکل فریش ہونا چاہیے اس طریقے سے اسے بھون لیں گے دو تین منٹ کے لیے تاکہ اس میں جو موشر ہو وہ نکل جائے اور آئس کریم مرانے میں جو آئس کریم ہے بڑیا بن کرتا ہے 3 سے 4 منٹ کے لیے میں نے اس ماں بھون لیا ہے لو فلیم پر تاکہ ماں کا کلر چینج نہ ہو ماں کا کلر چینج نہیں کرنا ہے اسے بھی ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر میں نے ایک بھون لیا اس میں ویپنگ کریم ڈالی ہے جو کیک سے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ میٹھی ہوتی ہے تو اس میں ہم چینج کا استعمال اور نہیں کریں گے تو اسے اچھے سے فیٹ لیں گے بلکل چلڈ ہونے چاہیے جو ہماری ویپنگ کریم ہے اسی طریقے سے اسے ہم بیٹر سے بیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ الیکٹرک بیٹر نہ ہو تو آپ ہینڈ ویسکر سے بھی اسے ویسک کر سکتے ہیں وہ اسے اچھے سے ویسک کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے مکشر رکھاتا اسے ڈال لیں گے یہ ٹھنڈا ہونا چاہیے ہمارا جو مکشر ہے اسے گرم گرم اس میں نہیں ڈالنا ہے اس طریقے سے جو ہماری آئس کریم ہے بڑیا بن کر تیار ہوگی تو اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کریم میں تاکہ جو یہ مکشر ہے ہمارا کریم میں اچھے سے مکس ہو جائے ایک دو منٹ کلے سے میں اور بیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے اس طریقے سے ایک بار جرور بنا کر دیکھے گا آئس کریم آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ اتنی جانا ڈلیشیس لگتی ہے کہ آپ بازار کی آئس کریم کھانا بھول جائیں گے تو اسے میں مکس کر لیا ہے اب اس میں ماوہ ڈالیں گے تو ماوہ کو بھی اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اس طریقے سے کرمبل کر کے ڈالیں گے تاکہ ہمارا ماوہ ہے بڑے بڑے ٹکڑوں میں اور ساتھ ہی میں روز ایسنس ڈال رہی ہوں اس کی جگہ آپ روز وارٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کیوڑا ایسنس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈال دیا بڑی ایسے کلر کے لیے اگر آپ پاس روز ایسنس روز وارٹر نہیں ہیں صرف لائچی پورٹر سے بھی آپ اس آئس کریم کو بنا سکتے ہیں یا بنیلا فلیور میں بھی بنا سکتے ہیں تو اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو ایک منٹ کے لیے میں نے اسے اور اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ ہماری جو آئس کریم کا بے سے بن کر تیار ہو گیا ہے جو ڈرائی فروٹس ہم نے بھون کر رکھے تھے انہیں بھی ڈال لیتے ہیں تھوڑے سے میں نے بچا لیا ہے گارنشنگ کے لیے اور انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے تو یہ ہماری جو آئس کریم ہے اتھنی زیادہ بڑیا بن کر تیار ہوگی کہ آپ اس کا جو سواد ہے وہ بھول نہیں پائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک باول لیا ہے اس میں کلنگ ریپ لگا لیا ہے تاکہ آئس کریم کو آرام سے نکال سکیں آپ سٹیل کی گلاس پلاسٹک کی گلاس یا پیپر کپ میں بھی اس آئس کریم کو جمع سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو سویدھا ہو اس طریقے سے آئس کریم کو آپ سیٹ کر لیجئے گا اس طریقے سے یہاں پر میں اسے فیلا لے رہی ہوں آپ جائیں تو آئس کریم کے مولڈ میں بھی انہیں جمع سکتے ہیں اس طریقے سے اسے اچھے سے فیلا لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا گارنش کریں گے اسے اچھے سے کور کر کے ہم ڈی فریزر میں سیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے اسے میں نے گارنش کر لیا ہے اب اسے بھی ہم کور کر لیتے ہیں کلنگ ریپ سے میں نے اسے کور کر لیا آپ چاہیں تو فائل پیپر سے کور کر سکتے ہیں کسی بھی پیپر وغیرہ سب سے ڈھککر رکھ سکتا ہے تو اسے ڈھککر ہی رکھئے گا تاکہ اس کے اوپر آئس کرسٹل نہ آئیں تو یہاں پر دوسرے بوکس میں میں نے آئس کریم ڈال لی ہے جو آئس کریم کا بیشتہ تھوڑا سا بچ گیا تھا اب اسے فریزر میں ہم رکھیں گے سیٹ ہونے کے لئے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے کے لئے تاکہ ہماری آئس کریم ہے بڑی آس کریم جب بھی آپ آئس کریم سائٹ ہونے کے لئے رکھیں جو ہے اس سے تیج کر دیجئے گا جس سے جو آhouses کر زیادہ دائیں جلدے سے بتائیں گے آئس کریں گے جو ہمیں آئس کریم ہوں ساچیں بہت بہت ہی بڑی آس کریم اس سے بتائیں گے اسے ہمیں ہنٹائیں گے اس طریقے سے بہت ہی بڑیا آئس کریم آپ گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس کا فلیور آپ بھول نہیں پائیں گے یقین مانئے ایک بار جرور بنا کر دیکھئے گا اسے تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر اسے میں نے گارنش کیا ہے تھوڑا سی ڈرائی فروٹ سے اور روز پیٹل سے اس طریقے سے آپ بہت ہی سندر آئس کریم اور ٹیسٹ میں لاجواب آئس کریم بنا کر تیار کر سکتے سے میں نے کٹ کر لیا ہے کتنی سوپٹ ملائم اور ماؤٹ میلٹنگ ہماری جو آئس کریم ہے بن کر تیار ہوئی ہے اس طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی اور ڈریشیس آئس کریم ہماری بن کر تیار ہوئی ہے موں میں جاتا ہی گھل جاتی ہے اور کھانے میں یہ اتنی زیادہ دلیشیس لگتی ہے کہ آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے ایک ہی بار میں جو ہماری آئس کریم ہے ختم ہو جائے گی جب بھی آپ بنائیں گے تو ویڈیو اگر آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوہ چلیے ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار خوش رہیے کھاتے رہیے